جو لوگ میک اپ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہیں جو بگنرز ہیں انہیں کافی کنفیوزن ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کی پروڈکٹس پرینے اور کس طرح کا میک اپ اپلائی کریں اور سپیشلی جب بگنرز نیو پروڈکٹس بائی کرتے ہیں تو انہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لئے کس طرح کی پروڈکٹس کو نہیں حریدنا چاہیے ان کی پگمیٹیشن کیسی ہے ان کو یوز کا ہاں کیا جاتا ہے اور ان کو اپلائی کہاں کیا جاتا ہے سو آج میں آپ کے لیے بہت زبردست نیو ٹرنڈی ہنگ فنگ کے ہائی شیڈو لیکورڈ باٹر پروف ہائی شیڈو کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ان کو اپلائی کہاں کیا جاتا ہے ان کی پیگمنٹیشن کیسی ہے اور یہ کس کتنی پرائیز میں آپ کو مارکٹس میں ایم ایو لیبل ہیں اس کے علاوہ آپ کو اس کا ریویو بھی کر کے دکھاؤں گی سو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبس پرک زور کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پرک زور کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک پہن سکے لیسٹارٹ اسلام علیکم ویوز ویلکم بیک ٹو مائی چینل میک امی آئی حافظہ یو ایل بی آل رائیٹ اور امید کرتی ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوگے ہیرو آفیہ سے ہوگے آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست لیکوڈ آئی شیڈوز کا ریوی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کو ان کے ان کے بتاؤں گی کہ ان کو یوز کہاں کیا جاتا ہے اور ان کو کہاں اپلائی کیا جاتا ہے ان کی پیگمنٹیشن کیسی ہے اور یہ افورڈیبل پرائیز میں ہے یا نہیں تو سب سرسٹ آف آل میں آپ کو اس کی بوڈی چک کرواتے ہیں کہ بہت ہی ہو سر پلاسٹک بوڈی میں یہ لیکوڈ آئی شیڈو مارکٹس میں ایولیبل ہے اس میں یہ ٹین پیسز کی ٹیکنگ میں ہوتے ہیں اور بہت ہی زبردست اور بہت ہی ہو سر ت وہ کلر اس میں ایولیبل ہیں جو امومن یوز ہوتے ہیں یا یوز میں کیا جاتے ہیں تو سب سرسٹ آف آل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ پینکیش لائٹ پینکیش گلیٹر آئی شیڈو ہے اس کو آپ آئی شیڈو کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور لائنر کے طور پر بھی آپ اس کو اپنی آئیس پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کی پنگمنٹیشن اتنی زبردست ہے کہ آپ ہوت میں دیکھیں گی تو واقعی کہیں گے کہ واقعی یہ گلیٹر آئی شیڈو بہت ہی زبردست ہیں یہ پینک آئی شیڈو ہے یہ بھی تبہ رہا زبردست ہے یہ لائٹ پینکیش آئی شیڈو ہے اس میں آپ کو کافی آئیڈیا دو جائیں گے کہ کون کون سے کلر ہیں یا کونسے کلر نہیں ہے یہ سلور آئی شیڈو ہے مومن وہی سارے آئی شیڈو ہیں جو ہم اپنی آئی میکر میں یوز کرتے ہیں یہ برونزی کلر میں ہے اور یہ سکین گولڈن کلر میں ہے اس کے علاوہ اسی طرح یہ گولڈن میٹیلک کلر میں ہے اورنگ گولڈن کلر شیڈ میں بھی ہے جس کو پیور گولڈن کرتے ہیں یہ وہی شیڈ ہے اس کے علاوہ اس میں یہ میٹیلک برونزی گولڈن شیڈ میں ہے گولڈن شیئر میں آپ کو اس میں تین سے چار شیئریں ملیں گے کیونکہ ڈیفرین ٹائپ کے گولڈن شیئریں ہوتے ہیں تو یہ آپ کو اس آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ٹین کی پیکے میں کسنا کی شیئر آتی ہیں یہ اگر آپ سرین سنگل بھی بائی کرنا چاہیں تو آپ کو یہ سنگل ٹو ہنڈر ٹو فٹی کی رین میں آپ کو ملے گا بہت افورڈیبل پرائز ہے بہت ہی اس کی پیگمنٹیشن اتنی زبردستہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ پیکش بھی شیئر کی ہے کہ اس کو اپلائے کرنے کے بعد کس طرح کی آپ کی آئی لوک کریئٹ ہوگی ہے کس طرح کی آئی شیئر آپ اپلائے کر سکتی ہیں تو میں آپ کو اپلائے کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ لگانے میں کتنا ایزی اور کتنا افورڈیبل ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا ایزی اور اتنا اگر آپ بنگنرز ہیں اور آپ کو میک اپ کرنا نہیں آتا تو جسٹ آپ لائر سا میٹ کلر اپنی آئیز بھر لوگ کر اسکے اوپر آپ اگر آپ یہ کڑلیٹر آئی آشیدو لگا دیں تو بہت زبردست آئی لوک کریئٹ ہوتی ہے اسی طرح یہ کڑل이가 سو رہے ہیں اسی طرح یہ ساتھ آئی رو میں آپ کے tilip کے لڈ گا کر artık سی اللہ آئی شھائیڈو ہے اس کے نیچے آپ کوئی سا بھی کلر آئی سے دو یوں کر کے جسٹ اس کا سینٹر میں آپ سلوریڈا الگا لوگ کر دیں گہ تو یہ کلولڈر آئی شےدو یوز کر کے جسٹ اس کریٹ ہوگا اسی دہا یہ متیلک گولڈن کلر میں بھی آپ لائٹ پیچھ کلر یا گولڈن آئیشیڈ ڈوپلائے کرنے کے بعد آپ یہ کلر اس کے اوپر یوز کر سکتے ہیں اسی دہا یہ گولڈن لائٹ گولڈن کلر میں بھی کیمل کلر کہہ لیں یا لائٹ گولڈن کلر کہہ لیں یہ بھی آپ اپنی آئیس پلگا کے دیکھیں کہ کس طرح کی پگمنٹیشن دیتی ہے اسی دہا یہ مٹیلک گولڈن کلر ہے یہ بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس میں کس طرح کی کلر ہیں اور کس طرح کی آئیڈیا ہیں یہ دار گولڈن براؤن کلر ہے اگر آپ کسی ویڈنگ یا پارٹی میں جانا چاہتے ہیں تو آپ بھی کے لیے یہ کلر بہت ہی بیسٹ ہے بہت ہی سوٹیبل ہے اس کے علاوہ یہ گولڈن شیڈنگ میں بھی آپ کو دو سے دین کلر مل جائیں گے تو میرا یہ ریویو کرنے کا جس یہی پرپس ساتھ ہے کہ میرے بیورز کو یا میرے جو بیگنرز ہیں جو میک اپ کرنا سیکھ رہے ہیں یا جان کرنا جانتے ہیں یا کرنا نہیں جانتے انہیں آئیڈیا ہو کہ مارکٹس میں وہ کون سی پروٹکس کو لینے چاہیے کون سی پروٹکس نہیں لینے چاہیے تو یہ میں نے اپنے لیے یہ اپنے لیے مقایت ہے تو سوچا آپ کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کروں تاکہ آپ کو بھی آئیڈیا ہو کے کس طرح کا میک اپ باہر کرنا چاہیے اور کس طرح کا میکپ نہیں بھائی کرنا مارکٹ پرائز میں یہ بہت ہی سستے ہیں بہت افورڈیبل پرائز میں آپ کو کہیں سے بھی مل جائیں گے یہ بوکس میں نے سکسٹین فیفٹین کا بھائی کیا ہے اور اگر آپ بھی بھائی کرنا چاہیں تو آپ کو اسی رین میں مارکٹس میں مل جائے گا تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے یا میری کوئی بھی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ ریویو پیسا لگا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب زور کیجئے گا اور بیل آئیکن کی بٹرل کو پرائزوڑ کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکتے تو سٹوٹ میرے کنیک پیوز میں چینل میں کمی اللہ حافظ انجوائی مائی ویڈیو